اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم ناظرین میں دوبارہ آپ کی خدمت علیہ میں حاصل ہونے کا شف حاصل کر رہا ہوں آج کے ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے کہ اگر محبوب ناراض ہے تو رات میں عمل کریں صبح تک اس کے قول آئے کی لیکن اس سے پہلے کس عمل کے بارے میں آپ کی خدمت علیہ میں کچھ عرض کروں گزارش کرتا ہوں کہ مہترم ناظرین یاد رکھیں ہمارے جتنے بھی عمل ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف جائز مقصد بھی ہوتے ہیں ناجائز کاموں کے لیے غلط کاموں کے لیے حرام کاموں کے لیے ہماری طرف سے آپ کو کسی طریقے کی کوئی اجازت نہیں ہے یاد رکھیں ہمارے سینٹر و روانی سینٹرم ٹونا جا دو سپلی بلیک میجک شیطانی مل کے ذریعے سے کوئی بھی عمل انجاب نہیں رہتے ہیں مہترم ناظرین اگر آپ کے محبوب یا پھر آپ کی بیوی یا پھر آپ کا حزبینڈ یا پھر آپ کا کفیل یا پھر آپ کا بوس اگر وہ ناراض ہو گیا اور گفتگو کا صلح ختم ہو گیا اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ناراضگی ختم ہو جائے پھر سے محبت کی بہار پیدا ہو جائے اور آپ سے وہی دل لگی وہی عاشقانہ مزاجی اور پھر وہی طور طریقہ اور وہی حساس کے باتیں کرنا ناراضگی وہ ختم کرنے کا یہ بہت مجرب عمل ہے محبوب اگر رابطے سے ہٹ گیا ہو یا پھر شوشل میڈیا سے ہٹ گیا ہو یا پھر آپ سے کانٹیکٹ کرنا بند کر دیا یا پھر اس نے یا آپ کو بلوگ کر دیا یا پھر جھٹ پہ لگا دیا ہو تو اس کے لئے استعویز مبارکہ کا آپ استعمال کریں کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو دن میں کسی بھی وقت استعویز مبارکہ کا آپ استعمال کریں لیکن استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنے عدد کا جو پہلا حرف ہے اس حرف کو دیکھیں اور پھر اس کا عدد نکال لیں جو عدد نکلے گا اگر چار آیا آپ کے نام کا عدد آیا یا پندرہ آیا تو پھر پندرہ مرتبہ اللہ پاک کا ایک نام ہے یا ودودو یا ودودو وہ پڑھے لیں پھر اس کے بعد استعویز مبارکہ کو آپ لیکھیں آپ کے نام کا جو عدد آئے اس کو ساس سے ملٹیپلائی کر لیں پھر اس کے بعد جو عدد آئے اتنی دفعہ یا ودودو پڑھے پھر اس کے بعد استعویز مبارکہ کو لیکھیں لیکنے کا آغاز کیسے کریں گے سفید کا آغاز پہ دن میں کسی بھی وقت اس کو لیکھیں پہلے لیکھیں گے ایک تین دو اس طریقے سے لیکھیں پھر جب مکمل ہو جائے تو محبوب کا نام اور اس کی ماں کا نام اپنا اور اپنی ماں کا نام لکھ کر کے یا تو استعویز کو کسی بھاری بھرکم پتھر یا چیز کے نیچے دبا دے یا پھر اپنے پرسے میں رکھ لیں تو انشاءاللہ یہ عمل دن میں کریں رات میں آپ انتظار کریں صبح تک انشاءاللہ اس کی کال یا اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر یا پھر اسمیس یا پھر اس کی گفتگو آپ اپنی کانوں سے سن لیں گے انشاءاللہ تل بہت مجرب عمل ہے یہ جائز مقصد کے لئے کریں یہ تیر بہدف ہے آپ دیکھیں گے کہ کتنا جلدی یہ اثر کرتا ہے لیکن جائز اگر مقصد ہے تو ضرور عمل انجام دیں اور آپ کا کام ضرور پورا ہو جائے گا لیکن غلط مقصد کے لئے ازمائش کے لئے یا پھر ٹیشٹ کے لئے کریں گے تو رجت بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا ختم ہوتا طریقے سے اس کا استعمال کریں انشاءاللہ اس کا سر ضرور ظاہر ہو جائے گا اجازت کے لئے شرطی علی کی کمینٹ میں جائے کہ یا اللہ یا محمد رکھ دی ہماری طرف سے آپ کو اجازت میں جائے گے پھر ملتے ہیں دوستان ششتے میں تب تک لئے